پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ ظاہر ہے یہ نسبت میری لئے قابل فخر اور قابل سعادت ہے کہ حضرت شیخ زکریر رحمت اللہ علیہ کو اللہ تبارک و تعالی نے جو مقام عالی عطا کر رکھا تھا وہ کمی لوگوں کو نصیب ہوتا ہے علوم زہریہ میں بھی حضرت کوئی اتنا اونچا مقام کہ شیخ الحدیث کا رفض آپ کے نام کا حصہ بن گیا اور مزہرلوم مدرسہ مزہرلوم سہارنپور کے سب سے کم عمر شیخ الحدیث آپ بنے ظاہر ہے کہ یہ ان کے پیر و مرشد اور استاد کی صحبت اور توجہ کا اثر تھا جو کہ مولانا خلیلہ مسہارنپوری اے قدس روح جن کا ذکر جو ہے گدشتہ جو ہے مجلس میں ہوا ان کے توجہات اور صحبتوں اور برکتوں کا نتیجہ تھا کہ حضرت کو اللہ تبارک و تعالی نے علوم و معارف میں اتنا اونچا مقام عطا فرمایا کہ شیخ الحدیث کا لفظ آپ کے نام کا حصہ بن گیا آج اہل علم کے اندر جب حضرت شیخ الحدیث فرمایا جاتا ہے تو اس سے سمجھ جاتے ہیں کہ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریہ کاندلوی رحمت اللہ علی کے بارے میں بات ہو رہی ہے اور یہ عوام کے جاننے کے لیے وہ شخصیت ہیں کہ تبلیغی جماعت کے اندر فضائل آمال کے نام سے کتاب جو صبح شام تعلیم ہوتی ہے جو تبلیغی نساب کے نام سے سب سے پہلے شائع ہوئی اور اب وہ فضائل آمال کے نام سے شائع ہوتی ہے اور ہر تبلیغ جماعت کی بغل میں وہ کتاب آپ کو نظر آئے گی اور صبح شام اس کی تعلیم اور یہ ایسی بابرکت کتاب ہے کہ لوگوں کی زندگیوں میں انقلاب برپا ہو گیا گھر کے گھر جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑ گئے اور لوگوں کی زندگیاں جو ہے وہ صراط مستقیم پر فائز ہو گئیں اس بابرکت کتاب کی تعلیم سے اس کتاب کی جب شبر و تعلیم ہوتی ہے اس سے ایسے انوارات انسان اپنے قلب میں محسوس کرتا ہے اور ایسی جو ہے خاص للہیت انسان کی تبلیغ میں پیدا ہوتی ہے کہ آمال کا ذوق و شوق انس پر اجاگر ہو جاتا ہے کیونکہ کئی فضائل نماز کا ذکر ہے کئی فضائل زکاة کا ذکر ہے کئی فضائل ذکر کا ذکر ہے کئی فضائل حج اسی طریقے سے دی اخلاقیات پھر حکایت صحابہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیم اجمعین کی قربانیاں جو انہوں نے اپنے دین مطین کے لئے دیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اشارہ عبرو پر قربان ہوئے پیدا ہوئے مکہ اور مدینہ میں لیکن ان کی قبریں افریقہ کے جنگلوں میں نظر آتی ہیں ہندوستان کی سرزمین میں نظر آتی ہیں کیوں اس لئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہہ دیا کہ یہ جو کلبہ مجھ سے تم نے سیکھا یہ حقبات مجھ سے جو سیکھی وہ ان لوگوں تک پہنچا دو کہ جو یہاں موجود نہیں ہیں بس یہ سننا تھا کہ پھر انہوں نے اپنے عشق و محبت کو قربان کر دیا حالانکہ مکہ اور مدینہ کی سرزمین کے ساتھ جو ان کو جو تعلق تھا انسان کی فطرت ہے کہ جس زمین میں پیدا ہوتا ہے اس زمین سے انسان کو ایک تعلق ہوتا ہے اس کو چھوڑنا آسان نہیں ہے لیکن دین مطین کی سربلندی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کی حکم کا انتظار تھا کہ صحابہ نے مکر مدینہ کی ایک لاکھ کی اور پچاس زار کی نوازیں چھوڑ دیں لیکن رسول اللہ کی عشق پر قربان ہوئے اور افریقہ کے جنگلوں میں جا کر دین پھیلا جا اور وہیں پر ان کی قبریں بنیں کہ روز قیامت میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں گے تو وہ افریقہ کے جنگلوں سے اٹھ کر اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے جو پیدا ہوئے مدینہ میں پیدا ہوئے مکہ میں وہ ہندوستان کی سرزمین میں سے اٹھ کے اللہ کے سامنے پیش ہوں گے کیا منظر ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اس سے عالم کیا ہوگا تبھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرما دیا رضی اللہ عنہ و رضوانہ اللہ ان سے راضی ہو گیا وہ اللہ سے راضی ہو گئے تو حقیقت میں صحابہ اکرام نے جو ہے اس انداز سے بغام حق کو پہنچایا تو حکایت صحابہ وہ فضائل عمال کے اندر آپ سنتے اور پڑھتے ہیں تو خیر کہنے کا مقصد یہ کہ یہ وہ بابرکت کتاب ہے کہ جس سے جی زندگیہ بدلتی اور وہ حضرت شیخ الردیس مولانا محمد زکریہ کاندلوی جو قطب العالم اور برکت العصر بڑے القابات آپ کو نصیب ہوئے ان کی تعلیف ہے اور آج تک انوارہ اس کتاب کے پھیل رہے ہیں حضرت شیخ الردیس مولانا محمد زکریہ رحمت اللہ علیہ میرے دادا پیر ہیں میرے پیر و مرشد جو تاج الاولیاء حسن الاولیاء شیخ الاتقیہ حضرت مولانا محمد یوسف لدیانوی شہید رحمت اللہ علیہ ہیں ان کے پیر و مرشد حضرت شیخ الردیس مولانا محمد زکریہ کاندلوی رحمت اللہ علیہ ہیں جن کا آج ہم تذکرہ کریں گے حضرت شیخ الردیس مولانا محمد زکریہ کاندلی رحمت اللہ علیہ کاندلہ میں پیدا ہوئے کاندلہ جو مظفر نگر ہندوستان کے اندر جو مظفر نگر ایک زلہ ہے اس کا یہ قصبہ ہے کاندلہ کاندلہ میں آپ کی ولادت ہوئی اور اڑائی سال تک آپ وہ اپنے جئے وہ ننیال کے اندر ہی رہے اڑائی سال تک وہاں رہے اور وہاں پروش ہوتی رہی عجیب اتفاق ہو جب آپ کی ولادت ہوئی تو ساتھویں دین آپ کے والد مالجد مولانا یاہیہ کاندلوی رحمت اللہ علیہ کاندلہ پہنچ گئے جو کہ سہارمپور کے اندر ان کا قیام تھا حضرت مولانا خلیل آمد سہارمپوری رحمت اللہ علیہ کے ساتھ تو وہ ساتھویں دین کاندلہ پہنچ گئے اور یہ یاد رہے کہ حضرت شاہر علی مولانا محمد زکری رحمت اللہ علیہ یہ بتیجے ہیں بانی تبلیغ حضرت مولانا محمد علیہ صاحب کاندلوی رحمت اللہ علیہ ان کے بتیجے ہیں تو گویا کہ مولانا یہیہ کاندلوی رحمت اللہ علیہ یہ حضرت مولانا علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے بڑے بھائی ہیں تو مولانا علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ چچا ہیں حضرت شیخ علیہ صاحب مولانا محمد زکری رحمت اللہ علیہ کے اور ان کے جو ہے وہ مولانا علیہ صاحب کے بڑے بھائی مولانا یہیہ کاندلوی وہ حضرت شیخ علیہ صاحب کے والد ہیں بڑے زبردست مدرسے تدریس کا اللہ تبارک و تعالی نے کتاب دانی کا بڑا فن ان کو عطا کر رکھا تھا تو ساتھوے دن یہ وہاں ننیال پہنچ گئے اور جبکہ اس زمانے کے اندر ایسا نہیں ہوتا تھا کہ والد جو ہے وہ بچہ دیکھنے کے لئے ساتھوے دن پہنچ جائیں کیونکہ شرم و حیاء کا دور تھا خاندانی کچھ روایات تھیں تو باپ اتنی جلدی جو ہے نہیں پہنچا کرتے تھے اب یہ ساتھوے دن پہنچ گئے دروازے پہ کھڑے ہیں کہ بچے کو دیکھنا ہے اب گھر کی عورتیں حیران ہوگئے کہ یہ کیا ہے ہی اللہ یہ تو دروازے پہ آگئے جیسے شرمہ حضوری شروع ہوگی عورتوں میں کہ بھئی یہ تو یہ تو کوئی روایت نہیں ہے ہمیں تو شرم آ رہی ہے بچے ان کو دکھاتے تو بہت سے عورتوں نے کہا بھئی باپ ہیں دل چاہ گیا ہوگا بچہ دیکھنا کو تو کوئی بات نہیں دکھا دو اب وہ بچہ جو ہے لپیٹ کے جو ہے باہر ان کے سامنے پیش کر دیا آپ نے بچے کو لیا ساتھ ہی حجام کو لے کے آئے تھے حجام کو اشارہ کیا حجام نے جو بال اتار دی ساتھوہ دن تھا عقیقہ کا دن تو ساتھ بال اتار دیے بال اتارنے کے بعد ان بالوں کو آپ نے پورٹلی مند کر اندر گھر بھیج دیا کہا کہ بھئی ان بالوں کی مقدار کے برابر چاندی سرکا کر دینا اور میں نے یہ اس کی بال مڑوا دی ہیں اب بکرے تم زبا کر دینا مطلب دو بکرے جو ہے لڑکے کے لیے مسنون یہ سنت مستحبہ ہے کہ دو بکرے کیے جائیں اور لڑکی کے لیے ایک بکرہ کیے جائیں فرمایا اب بکرے تم زبا کر دو اور یہ جتنا وزن ان بالوں کا ہے اتنی چاندی سرکا کر دینا یہ کا اور وہاں سے لوٹے اب گویا کہ وہ تقریب کہ جس کے لیے بڑے بڑے خرچے کیا جاتے ہیں اس زمانے میں بقادہ خاندان کٹھے کیا جاتے تھے قرض لے کر لوگ جائے وہ سر منانی کی تقریب کرتے تھے اور وہاں پر جو ایک شغل ملے ہوتے ہیں خرچے ہوتے ہیں تو والد نے یہ حکمت کھیلی کہ جناب ساتھویں دن آکے بڑی سادگی کے ساتھ یہ ساری مسنون جو صورتحال اختیار کی اور بچہ حوالے کر کے واپس آگئے اس پر یہ لکھا ہے علماء نے کہ دیکھو حضرت مولا یعیہ صاحب کاندر رحمت اللہ نے این سنت کے مطابق تاکہ لوگ لمبی چوڑی تقریبات میں نہ پڑ جائیں کیونکہ خاندانی روایات بازدہ پیسی ہوتی ہیں اور قوم کی اور جہاں کہتے ہیں سوسائیٹی کو لوگ مجبور کرتے ہیں بہت سی چیزیں کرنے پر تو حضرت نے اس طریقے سے جائے وہ سر منڈ والی ہے اس کے بعد اڑھائی سال کے جب ہو گئے تو پھر یہ اڑھائی سال کے بعد یہ سہارنپور آئے تو حضرت شیخ آبیتی کے اندر لکھتے ہیں کہ میں تقریباً جو اڑھائی سال کا تھا تو حضرت جو ہے مولانا رشید احمد گنگوئی رحمت اللہ علیہ یہ ہوا کرتے ہیں تو میں ان کی جو ہے گوز میں بیٹھ جائے کرتا تھا ان سے لپڑ جائے کرتا تھا ان کے پاؤں پہ کھڑا ہو جاتا تھا حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ تو گویا کہ وہ اس وقت حضرت عالم ربانی حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمت اللہ علیہ کی نظر محبت جو آپ کے اوپر پڑھ رہی ہے اس بچے کے لئے دعائیں کر رہے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میں جو ہے چھوٹا سا تھا راستے میں کھڑا ہو جاتا تھا جب حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمت اللہ علیہ آرہے ہوتے تھے تو میں جو کھڑا ہو کے اچھی قرارات کی ساتھ زور سے کہتا تھا السلام و علیکم تو حضرت بھی اسی طرح زور سے جواب دیتے ہیں و علیکم السلام اور پھر ان کی گود میں جڑے جاتا تھا تو اس طرح جو ہے اتنی پاکیزہ نفوس کی صوبتوں اور رفاقتوں میں آپ کا بچپن گزرا ظاہر ہے کہ جس شخص سے اللہ نے فیوچر میں ایک بہت بڑا کام لینا ہو تو اس کی ابتدائی اللہ تبارک مطالعی سنداز سے لیتے ہیں کہ ایک پاکیزہ محول کے اندر وہ پروان چڑھتے ہیں اسی طریقے سے حضرت جو ہے یہ سلسلہ چلتا رہا اور میں حضرت فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے میرے قائدہ بغدادی ڈاکٹر عبد الرحمان صاحب تھے ان سے میں نے قائدہ بغدادی پڑھا اور فارسی کی اکثر کتابیں اپنے چچا جان یعنی بانی تولیغ مولانا علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ سے پڑھیں اور اس کے علاوہ اس سے پہلے حفظ کے لیے خود والی صاحب نے شروع کر دیا والی صاحب سے میں نے حفظ شروع کر دیا اور والی صاحب میرا حفظ مکمل کروایا اور والی صاحب کی شرط ہوتی تھی ایک سبق کو سو مرتبہ پڑھ لو ایک سبق کو اب فرمایا کہ ایک سبق کو میں سو مرتبہ پڑھتا تھا تو ظاہرہ سو مرتبہ پڑھنے کے بعد یاد ہو جاتا تھا اتنے پختہ حفظ ہو گئے تھے کہ فرمایا کہ صبح جو ہے ناشتے کے بعد جو میں کھڑا ہوتا تھا مسلح پہ تو زوال سے پہلے پہلے قرآن پورا نفلوں میں پڑھ لیتا تھا اور والی صاحب کی شرط ہوتی تھی کہ زوال سے پہلے پہلے پورا قرآن نفلوں میں پڑھ کے سنا دو اس کے بعد تمہیں دوپیر کا کھانا ملے گا کیونکہ والی صاحب مولا یایہ صاحب بڑے تربیت اور تعلیمیں بڑے سخت تھے بڑے مشاق تھے اس انداز حضرت شیخ زکر رحمت اللہ علیہ کے تربیت ہوئی اور باقی کتب پڑھتے بڑھاتے یہاں تک مزاہ علوم کے اندر جو ہے وہاں دورہ حدیث کیا خود والی صاحب نے فرمایا کہ والی صاحب نے تقریبا دورے کی ساری کتابیں مجھے پڑھائیں سوائے ابن ماجہ کے ابن ماجہ جو ہے ایک اور مدرسے میں نے پڑھیں لیکن یہ ہے کہ باقی ساری کتابیں والی صاحب نے خود بھی پڑھائیں پھر جب مدرسہ مزاہ علوم کے اندر سارنپور میں میں داخل ہوا تو وہاں مولانا خلیلہ و سارنپوری رحمت اللہ علیہ ان سے میں نے بخاری و ترمزی دوبارہ پڑھی تو وہاں جب مدرسے میں فراغت ہو گئی تو فراغت کے بعد جو ہے وہ سے مدرسے ہی کے اندر جو ہے پندر روپے پہ میں نے درس شروع کیا اور افتدائی کتابیں اصول شاشی اصول شاشی وغیرہ جو علم سیغہ یہ دو کتابیں سب سے پہلے مجھے پڑھانے کو ملی اس لئے حضرت شیخ ذکر رحمت اللہ علیہ نے اپنے تدیسی جو میدان کے اندر جو قدم رکھا اور پھر یہ کہ مولانا خلیلہ سارنپوری رحمت اللہ علیہ جو اس وقت کے شیخ العدیس سے وہ کتاب لکھ رہے تھے بذل مجود ابو دعو شریف کی اشارہ بذل مجود اور آج بھی اس کو اہل علم دیکھتے ہیں تو اس نظر آتا ہے کہ اس کی کوئی نظیر نہیں ہے ایسی کتاب ہے کہ سبحان اللہ ایسی علوم و معارف ساتھ شیخ ذکر رحمت اللہ علیہ نے اپنے شیخ کے ساتھ مل کے اس کا عملہ کیا عملہ کیا اس کے اندر اپنی بھی ذہانت و فتاوت کے جوہر دکھائے اس لئے جو ہے ان کے پیرو مرشد و استاد مولانا خلیدہ مسارپوری رحمت اللہ علیہ فرمائے کرتے تھے کہ یہ بذل مجود کی جو تعلیف ہے یہ مولانا محمد زکریہ کے محرور منت ہے اگر یہ میرے ساتھ موامر من کناج کتاب پہ کام کرتا تو یہ کتاب نہیں لکھی جا سکتی تو اس طریقے سے بذل مجود پہ کام کیا پھر یہ کہ تدریس سلسل آپ کا چلتا رہا یہاں تک کہ پھر آپ کو یہ چاہت ہوئی کہ میں جوہ روحانیت کے میدان کے اندر جوہے اب قدم رکھوں کسی سے بیعت ہو جاؤں تو مولانا خلیدہ مسارپوری رحمت اللہ علیہ سے بیعت ہونے کی درخواست کی تو حضرت فرمایا کہ بھئی مغرب کے بعد جب میں نوافل سے فارغ ہو جاؤں تو تب آ جانا جب مغرب کے بعد نوافل سے فارغ ہوئے تو کہتا ہے میں بھی پہنچ گیا اور مولانا عبداللہ گنگوئی رحمت اللہ علیہ جو ان کے خلیفہ مجازبی تھے باقیدہ لیکن انہوں نے بھی کہا کہ میں بھی برکتا تجدیدیں بیعت کر لیتا ہوں تو کہتا ہے ہم دونوں نے پھر بیعت کی اور یہ جو نظارہ بیعت کا میرے والد صاحب مولانا یایہ صاحب کاندیلوی رحمت اللہ علیہ بھی دیکھ رہے تھے اور شاہ عبدالقادر رائیپوری رحمت اللہ علیہ وہ بھی یہ نظارہ دیکھ رہے تھے تو خوش ہو رہے تھے دعائیں دے رہے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیہ جو ہے وہ شیخ زکریہ کو جو ہے کہ اشارہ اب روح پہ مرنے پیٹھے اپنی خوشات اپنی ساری مصروفیات میں شیخ کے اشارے پہ قربان کر دیں شیخ نے بیٹھایا تو بیٹھ گئے کھڑا کیا تو کھڑے ہو گئے اور جس کام پہ بیٹھا دیا وہ اسی کام پہ لگ گئے لہذا بذل موجود پہ کام پہ لگایا تھا تو بذل موجود کے کام میں لگ گئے مکہ مدینہ کے سفر ہوتے تھے تو وہاں بھی آپ شیخ کے ساتھ ہیں اور پہ بذل موجود کے کام پہ لگا دی تو وہیں بیٹھے رہتے تھے جہاں بیٹھا دیتے تھے کام کے لیے یہاں بیٹھ جاؤ تو وہیں بیٹھے رہتے تھے تو کام کرتے رہتے تھے وہاں کسی قسم کی نامسائد حالات پہ شاہر وہاں سے ہلتے نہیں تھے کہ نہیں پیر و مرشو شیخ نے مجھے یہی بیٹھایا ہے یہی میں اپنا کام کرتا روں گا اور پھر یہی وجہ ہے کہ اس کام کی برکات کہ آج بھی اس کتاب کو دیکھیں تو اہل علم جو ہے وہ ان کو رشک آ جاتا ہے اس علمی جو ہے وہ معرفت پہ اس طریقے سے شیخ زکریہ رحمت اللہ نے اپنے پیر و مرشد سے جو ہے وہ نسبت کا جو ہے وہ صحیح حق ادا کیا یہاں تک کہ یہاں تک لوگ یہ سمجھتے تھے کہ شیخ زکریہ جو ہے مولانا خلیلہ مسارپوری کے بیٹے ہیں بس اوقات بعض لوگ پوچھ لیتے تھے کہ یہ آپ کے بیٹے ہیں تو پیر و مرشد فرماتے تھے بیٹوں سے بھی بڑھ کرے بیٹوں سے بھی بڑھ کرے بعد اس قدر جو ہے ان کا اتصال آپ کے ساتھ تھا ہر وطا آپ کے ساتھ ہیں ہر وطا آپ کے کام میں ہاتھ بٹھا رہے ہیں لوگ سمجھتے تھے اتنا بیٹے گل تو بیٹے ہی ہو سکتے فرماتے ہیں یہ بیٹوں سے بھی بڑھ کرے وہ فرماتے ہیں اگر یہ نہ ہوتے تو یہ بزل موجود کا جو کام ہے یہ پورا نہ ہو سکتا اور یہی وجہ ہے کہ پیر و مرشد و شیخ کی اپنے استاد کی توجہ کا نتیجہ تھا جیسے میں نے ارز کیا کہ بڑی کم عمری میں کم عمری میں شیخ و حدیث کے منصب پر فائز ہوئے اور بخاری شریف پڑھانے کے لئے بیٹھے پھر یہ کہ حضرت کی بھی تصانیف ہیں جن میں ایک مارکت الاراب کی تصنیف جائے وہ موتا امام مالک کی شرح اوجز المصالی کا آپ نے لکھی عربی کے اندر جو آج عرب دنیا بھی اس کو دیکھے حران ہو جاتی ہے آج کی عرب دنیا اس کے حوالے دیتی ہے ایسے انداز سے دیکھا اور عربیت اور پھر اس کے اندر جو تامک اور گہرائی کیونکہ مالکی مذہب جو ہے وہ ہنفی مذہب کے بہت قریب ہیں اور قربت کی ایک وجہ یہ بتائی جاتی ہے کیونکہ امام مالک رحمت اللہ علیہ کی امام عاظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سے ملاقات ہوئی ہے اس ملاقات کا نتیجہ تھا کہ امام مالک کیونکہ امام عاظم ابو حنیفہ کے قدر کو پہچان گئے تھے لہذا ان کی تعویلات ان کی تحقیقات اور ترجیات کو امام مالک نے احمد دی کیونکہ خود بالمشافہ ان سے جب مل چکے تھے تو سمجھ گئے تھے کہ امام عاظم ابو حنیفہ معمولی آزمی نہیں ہے یہی وجہ کہ جب مدینہ طیبہ میں ملاقات ہوئی لکھا ہے دلچسل واقع ہے کہ امام مالک رحمت اللہ علیہ جو مسجد نبوی کے اندر درس حدیث دے رہے تھے تو امام عاظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کونے میں آگے وہاں اپنی نماز پڑھنے لگے امام مالک رحمت اللہ علیہ دیکھا کہ کوئی شخص ہے اجنبی ہے اجنبی شخص ہے تو آپ نے پوچھا منعنا انتا کہ تم کہاں سے ہو تو امام عاظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ منع القوفہ قوفہ سے ہوں جب یہ بات کہی تو امام مالک رحمت اللہ علیہ کوفہ والے وفانی کرتے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جو کوفہ والوں نے کیا خود بلایا اور جب آگئے تو میدان چھوڑ گئے اور دشمنوں کے ہتے چڑھا دیا اور نتیجہ آپ کے سامنے کے امام امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہو گئی اور خاندان کو انہوں نے جے رسوہ کرنے کوشی کی دشمنوں نے تو انہوں نے جب یہ بات کہ الکوفی لا یوفی یہ اشارہ دیا تو ظاہر ہے کہ امام عاظم ابو حنیفہ تو بہے حاضر جواب تھے تو جیسے سنا تو قرآن کریم کی آیت تلاوت کی آپ نے قرآن کریم کی آیت تلاوت کی کہ وَمِنْ أَحْلِ الْمَدِينَةِ مَرْضُ عَلَى النِّفَاقِ وَمِنْ أَحْلِ الْمَدِينَةِ مَرْضُ عَلَى النِّفَاقِ کہا کہ مدینے والوں میں بعض لوگ منافق ہوتے ہیں یہ قرآن نے کہا امام مالک مدینے والے تھے فوراں سمجھ گیا کہ کوئی معمولی آدمی نہیں ہے کہ اسے زبردست اشارہ دیا مجھے یعنی جیسے مدینے والوں میں بعض منافق ہوتے ہیں لیکن امام مالک منافق نہیں ہے ایسے کوفے والے بے وفا ہوگے ابو حنیفہ منافق نہیں ہے یعنی بے وفا نہیں ہے تو مجھے یہ اشارہ دیا کہ چند ایسی ہوتے ہیں تو باقیوں پر تو بلیم نہیں ہے جب یہ اشارہ دیا امام مالک کھڑے ہو گئے کہا کہ انتن نومان کہیں تم نومان بن ثابت تو نہیں ہو نام نومان کھڑے ہو گئے اور جہاں ماتہ چومہ سینے سے لگایا کہا کہ اچھا کیونکہ نام تو سن رکھا تھا کیونکہ ایسا جواب تو نومان بن ثابت ہی دے سکتا ہے پھر ان کو اپنے حجرے میں لے گئے شاگیر باہر بیٹھے ہیں حجرے میں لے گا اور اندر حجرے میں بہت دیر تک گفتگو ہوتی رہی مورخین لکھتے ہیں امام مالک رحمت اللہ نے چالیس سوال کیے چالیس چالیس سوال کیے امام آزم ابو حنیف رحمت اللہ نے سے امام آزم نے چالیس کے چالیس کے جواب دی پھر امام صاحب نے سات سوال کیے سیمن سات سوال کیے امام مالک سے امام مالک ایک کا بھی جواب نہیں دے سکے اور ان کو پسینہ آ گیا پسینہ آ گیا ظاہر ہے کہ وہ شرمنی کے پسینہ آ جاتا ہے پسینہ آ گیا اور اسی حالت میں وہ اپنے حجرے سے باہر نکلے شاگیردوں کی طرف اور شاگیردوں کی حالت دیکھی مسجد میں بیٹھے اپنا پسینہ خوش کرتے ہو فرمانے لگے کہ میں ایک ایسے شخص سے مل کے آیا ہوں اللہ نے اس کو علم معرفت کا وہ مقام دے رکھا ہے کہ اگر وہ اس مسجد نبیوی کے مٹی کے ستون کو سونے کا ثابت کرنا چاہے تو اپنے علم اور معرفت کے زور سے سونے کا ثابت کر دے گا اللہ ہو اکوہ تکبیر تکبیر یہ انسان تھے انسان ہمیں انسان ہونے کا دعوی ہم نام کے انسان ہیں انسان کا ہم نے لباس پہن رکھا ہے یہ تھے وہ حقیقی انسان جس کو اللہ نے ساری کائنات کا مخضوع بنایا ہے ساری کائنات ان کی خادم آسمان و زمین ان کے خادم دریاؤں کے روانی ان کے خادم یہ وہ حقیقی انسان تھے جس کو اللہ نے بنی آدم کو میں نے مکرم کیا کیا لوگ تھے یعنی وہ اعتراف بھی کر رہے ہیں امام آزم کی آلی مرتبت اپنی جگہ لیکن امام مالی کا اعتراف کرنا یہ بتاتا ہے کہ یہ قلوب یہ اللہ کے سپرد ہو چکے تھے ان قلوبوں میں آنا نہیں تھی آنانیت نہیں تھی کبر نہیں تھا اوجب نہیں تھا یہ اللہ کے سپرد قلوب ہو چکے تھے آج ہم کسی کی صلاحیت کو کسی کی خوبی کو تسلیم کرتے ہیں سو بہانے کرتے ہیں کیونکہ ہمارے قلوب گندے ہیں ہم نے اپنے دلوں کو خدا کے سپرد نہیں کر رکھا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں اپنے دل اللہ کی سپرد کر دی ہیں اور ان کو اس کی پرواہ نہیں کہ اس کو میں باکمال اگر کہہ دوں گا تو کیا اس کی عزت بڑھ جائے گی نہیں تیرے کہنے سے عزت نہیں بڑھے گی عزت وَتُعِزُّ مَنْتَشَا وَتُزِلُّ مَنْتَشَا عزتِ آسمانوں سے اتارنے والا خود اتارتا ہے آپ نہیں بھی کریں کہ تو بھی عزتیں ملیں گی تو کہنے کا مقصد ہے تو یہ وہ لوگ انہوں نے ان کی شخصت کو تسلیم کیا اور امام عزت محمد حمد اللہ علیہ کے کمالات کو مانا تو چونکہ ان کی ملاقات ہو چکی تھی اس لیے مالکی مذہب ہنفی مذہب کے بہت قریب ہے تو مالک کی کتاب ہے موطہ امام مالک تو موطہ امام مالک اس کی شرعہ جو ہے حضرت شیخ عزت مولا محمد زکریر حمد اللہ علیہ کی عوجز المسالک آج جو عرب دنیا اس کو دیکھتی ہے اہل علم دیکھتے ہیں حیران ہو جاتے ہیں کہ حضرت شیخ عزت مولا محمد زکریر حمد اللہ علیہ اتنی علم و معرفت کا بلند مقام اللہ نے عطا کر رکھا تھا لیکن وہ پیر و مرشد کی صحبت اور پھر استاد کی جو ہے وہ اسی کی محبت اور رفاقت کا نتیجہ ہے کہ اللہ نے یہ مقام عالیہ ان کو عطا کیا تو اس طریقے سے حضرت شیخ عزت مولا محمد اللہ علیہ جو ہے وہ یہ روحانی ترقی کے میدان میں بھی آگے بڑھتے رہے اور علمی میدان میں بھی آپ نے اتنا اونچا مقام پایا اور یہاں تک کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے روزہ اقدس سے آپ کو قطب العالم کا خطاب ملا آپ کو قطب العالم کا لقب جو ہے یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مباشرات سالح میں آپ کو یہ اناد فرمائے تو اس لئے آپ کو قطب العالم کہتے ہیں کہ پورے عالم کو قطب اتنا اونچا مقام سے شیخ ذکریہ رحمت اللہ علیہ اللہ نے عطا فرمایا اور خود شیخ ذکریہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب دورہ حدیث میں ہم پہنچے تو ہماری کوشش دی کہ دورہ حدیث کے اندر کوئی حدیث ہم بغیر وضو کے نہ پڑے بغیر وضو کے کوئی حدیث نہ پڑے یہ ہم نے تیہ کر رکھا تھا لہذا ہر حدیث جو وضو کے ساتھ ہم تلاوت کرتے ہیں وضو کے ساتھ حدیث کا درست سنتے تھے اور دوسرا ہم نے یہ تیہ کیا کہ کوئی حدیث کا سبق ناغہ نہ ہو تو یہ دو شرطوں کے ساتھ ہم نے یہ حدیث شروع کر دی کہتے ہیں کہ میرے والی صاحب رحمت اللہ علیہ والی صاحب مولا یائیہ صاحب یہ حدیث پڑھاتے تھے تو میرے ایک ساتھی تھا تو آمد حسن اس کا نام تھا تو آمد حسن کے ساتھ میں نے سیٹی کر رکھی تھی کہ اگر یہ ظاہر ہے کہ پشاب شعب کی ظاہر پیش آئے تو میں تجھے کونی ماروں گا جلدی سے اڑ جاؤں گا تو تم سمجھ جانا کہ اب استاد پر سوالات کر کے استاد کے سبق روک دو تاکہ واپس آ کے میں سبق مہین سے شروع کروں سبق کا انقطع نہ ہو ہم نے یہ تیہ کر رکھا تھا لہٰذا جب جس کو ظاہر تو کونی مارتا تو جناب کونی مار کے نکل جاتا اب میں کونی ماری کہتے ہیں کہ وضو کے لئے چالا جاتا کہتے ہیں زیادہ وضو پیش نہیں آتی تو مہینے میں ایک آت دفعہ کیونکہ فرمایا کہ قوہ مضبوط تھے جوانی تھی مسانے اچھے تھے بار بار پشاب آنے کی شکایت بھی نہیں تھی کبھی مہینے میں ایک آت دفعہ سوتا تھا تو فرمایا کہ ایک دفعہ آمد حسن وضو پر اسے کونی ماری ہو چلا گیا اور ایک دفعہ مجھے میں نے کونی ماری چلا گیا اور ادھر پیچھے سوال کر دیا استاد سے استاد جی فلانے تو یوں لکھا ہے وہ سوال جواب میں پڑ گیا سبق رک گیا فرمایا ایک دفعہ بڑا لطیفہ ہوا لطیفہ یہ ہوا کہ آمد حسن جو ہے اس کو زورت پیش آئی اور اسے جلدی سے مجھے کونی ماری ہو نکل گیا گولی کی طرح اب جب نکلا تو میں ایک دفعہ بڑا گیا تو مجھے اب سوال وارد کرنا تھا تو میں نے جلدی سے کہا حضرت فت القدیر نے تو یہ لکھا ہے فت القدیر میں تو یہ لکھا ہے ایسی کہتے ہیں میں نے ایسی بول دیا مجھے پتہ بھی نہیں کہ کیا لکھا ہے حضرت فت القدیر میں نے یہ لکھا ہے جب یہ بات گئی تو کہتے ہیں والی صاحب تو سمجھ گئے کیونکہ وہ دیکھ رہے تھے یہ ایک ترتیب خاص چل رہی ان کی تو والی صاحب نے کہتے ہیں سبق کی جگب ایک چیز نشانی رکھی کتاب بند کر دی اور مسکرانے لگے کہا کہ میاں آمد حسن آ جائے اس وقت ہم سبق روکے رکھتے ہیں ابھی تو میں ایک قصہ سناتا ہوں اب ہم میں اتنی طاقت نہیں ہیں ہم صاحب فت القدیر سے لڑتے رہے صاحب فت القدیر سے ہم لڑتے رہے اتنی طاقت ہم میں نہیں ہیں ہم ایک قصہ سناتے ہیں آمد حسن کے آنے تک تو حضرت فرماتا ہے کہ گویا کہ والی صاحب سمجھ گیا کہ یہ وہ آئے گا تو اب سبق شروع ہوگا کیونکہ دونوں نے آپس میں فرمائے اس پر والی صاحب کو خوشی بھی ہوتی تھی کہ ان طالبینوں کو سبق کا کتنا احتمام تاکہ پابندی کے ساتھ پورا سبق استاد سے سنیں کیونکہ یہ بات یاد رکھیں کہ استاد کی موجودی میں استاد سے جب سبق سن لیتا ہے طالبین توجہ کے ساتھ پھرے اس وقت یاد نہ ہو لیکن زندگی میں اس کے یاد داشت کے کسی نہ کسی خانے میں بیٹھا رہتا ہے اور وہ خاص صحبت کا جو ایک منظر ہے وہ یاد رہتا ہے اور انسان کسی نہ کسی وقت میں اس علمی نکتے سے فائدہ اٹھاتا ہے لیکن اگر سبق کا ناغہ ہو گیا ناغہ ہونے کے بعد اب بعد میں آپ نے کتنا بھی یاد کر لیا سیکھ لیا فرما ہے وہ انوارات نہیں ملتے جو استاد کی موجودگی سے ملتے ہیں خیر تو حضرت شایخ فرماتے ہیں اس انداز سے تو ہم نے علم حدیث حاصل کیا کہ علم حدیث کا کوئی حدیث ہم نے بغیر حضو کے نہیں پڑی اس سے ناظرین ہمارے لئے بھی بڑی نصیت ہے کہ وہاں حدیث بغیر حضو کے نہیں پڑی جا رہی اور یہاں قرآن کریم کوئی بے حضو ہاتھ لگانے کے لئے لوگ تعویلیں کرتے ہیں اور جی کوئی بات نہیں جائز ہے جی کچھ نہیں ہوتا جی اور فلاں مسلمیوں فلاں مسلمیوں طرح تک سوشل میڈیا پہ آپ کو چیزیں ملتی ہیں یہ ناپاکی میں قرآن پڑھ سکتے ہیں اس لئے کہ زبان تو پاک ہے زبان تو ناپاک نہیں ہے پھر جنبی حالت میں پھر جنبی حالت میں بھی ناپاکی مخصوص مقام پہ ہے تو جنبی حالت میں قرآن کیوں نہیں پڑھتے آپ تو معلوم ہے یہ ناپاکی حکمی ناپاکی ہے شریعت کو حکم سے ناپاکی ہے لہذا کسی حال میں آپ جی ہے وہ ناپاکی میں قرآن کو نہ ہاتھ لگا سکتے ہیں نہ جی ہے وہ ایسی ناپاکی میں جو حیض و نفاظ کی ناپاکی ہو یا یہ ہے کہ جنبی کی ناپاکیوں زبان سے تلاوت بھی نہیں کر سکتے بھلے آپ نے زبان نہیں کرنی ہو تو خیر تو کہنے کا مجھے اس طریقے سے حضرت شاہد عزید محمد سکر امت اللہ علیہ نے اپنی زندگی کے اندر جائے وہ سب انوارات حاصل کی اور فیضان عام ہوا اور جیسے کہ میں نے ارز کیا پھر آپ کی تصانیف اور آپ کی تعلیف خوب پورے عالم میں پھیلا آپ کا فیض پھر یہ ہے کہ آپ کے خلفہ آج بھی دنیا پھر کے اندر جائے ماشاءاللہ یہ فیضان عام پھیلا رہے ہیں اور سلسلہ اسی طریقے سے آگے چل رہا ہے تو فرمایا کہ جب مولا خلید عام صاحب پوری رحمت اللہ نے آپ کو جائے وہ اجازت اور خلافت دے دی تو یہ مکہ مکرمہ کے اندر یہ معاملہ پیش آیا یا غالب مدینہ طیبہ کے اندر یہ معاملہ پیش آیا تو اس وقت شاہ عبدالقادر صاحب رائے پوری رحمت اللہ علیہ موجود تھے تو حضرت شاہ خود عزیزی بہن سکیر رحمت اللہ علیہ نے شاہ عبدالقادر رائے پوری سے کہا کہ ہندوستان میں کسی کو نہ بتائیو کہ مجھے خلافت مل گئی ہے ہاتھ پیر جوڑے خدا کے لیے نہ بتائیو کیونکہ میں اس قابل نہیں ہوں حضرت نے پتنی شفقت کر دی میں اس قابل نہ بتائی کہا کہ نہیں بھی نہیں ہم تو بتائیں گے کیوں نہیں بتائیں گے ہم تو بتائیں گے خلافت مل گئی ان سے بیعت ہو مرید ہو بھئی ہم تو بتائیں گے تو کہتے ہیں کہ حضرت شاہ زکریہ رحمت اللہ علیہ نے ایک عرصے تک بیعت نہیں کیا کسی کو اور کہتے ہیں بھی میں کیا بیعت ہو خود اس قابل نہیں میں کیا بیعت کروں گا میں نہیں بیعت کرتا ججکتے رہے اور یہ بات مولا علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ جو ان کے چچا بانی تبلیح ان کو پتہ لگی کہ زکریہ بیعت نہیں کرتا جبکہ مولا خلیلہ کاندلہ میں جو ہے وہ حضرت مولا علیہ صاحب قاندلہ علیہ رحمت اللہ لے گئے اور حضرت شاہ زکریہ رحمت اللہ علیہ بھی اتفاق سے وہیں تھے تو کاندلہ کے اندر خاندان کی ساری عورتیں کٹھی ہو گئیں انہوں نے جو ہے مولا علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ سے کہا کہ آپ جو ہے وہ شاہ زکریہ سے کہہ دیجئے نا کہ ہمیں بیعت کر لیں عورتیں کٹھی ہو گئیں فرمایا کہ اچھا تو اب انہوں نے جو ہے مولی علیہ صاحب رحمت اللہ نے حضر شیخ ذکریہ بلایا ادھر آو اور بٹھا دیا خود بھی بیٹھ کے چار پائی پہ خواتین خاندان کی جمع ہو گئی اور حضر مولی علیہ صاحب رحمت اللہ نے اپنا اماموں اتار کے لمبا کر دیا کہا عورتوں کو کہا یہ امامہ پکڑ لو ادھر ایک پلڑا جو ہے ایک سائٹ جو حضر شیخ ذکریہ رحمت اللہ کے پکڑو فرمایا کہ ان سب کو بیعت کرو اچھا یہ ساری انداز مولی علیہ صاحب کو بڑا غسیلے والا بناوا تھا بلکہ سیریس حضر شیخ ذکریہ پر ایک خوف بھی تاریخ ہے چچا جانا آج لگتا بڑے غصے میں کہا بیعت کرو اب میں نے پسو پیش کی گیا حضر ڈانٹا بیعت کرو ابھی جلد ہی بیعت کرو فرمایا کہ وہ پہلا موقع تھا کہ میں نے ان خواتین کو بیعت کیا تو فرمایا کہ گوہ ہے کہ یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق معاملہ ہو گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے عورتوں کو بیعت فرمایا ممتہینہ کی اندر جنہاں جنہاں عورتوں کا ذکر کیا ہے تو عورتوں کی بیعت کا اللہ تبارک و تعالی نے پہلے ذکر کیا ہے کہ یہ بیعت طریقہ جیہاں عورتیں آپ کے ہاتھ پہ کر رہی ہیں تو گوہ ہے کہ یہ ایسی ایک ترتیب بن گئی کہ وہ سنت عمل آپ کے دست حق پرست پہ ظاہر ہوا پھر اس طریقے سے پھر آپ نے بیعت کرنا شروع کر دیا پھر آج پورے عالم کے اندر آپ کے واسطہ در واسطہ جو ہے آپ کا فیضان عام چل رہا ہے تو یہ حضرت شایخ علیہ وسلم حضرت شایخ علیہ وسلم محمد زکریہ رحمت اللہ علیہ کی شخصیت ہے کہ جن کا فیضان ہے میں بھی ان کا جو ہے پوتا مریض ہوں وہ میرے دادا پیر ہیں اسی طریقے حضرت شایخ زکریہ کے اور بہت سے خلفہ جو ہے دنیا کے مختی جگہ پر جو ہے وہ اپنے فیضان عام پھیلا رہے ہیں تو یہ حضرت شایخ زکریہ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت کے فیضان سے ہمیں بھی منور فرمائے ہم ظاہر ہے کہ واسطہ در واسطہ انہیں کی خدام میں ہیں اور آپ حضرت آگے ہمارے ذریعے سے یہ فیض آپ لوگوں تک پہنچتا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے قلوب کو اپنی محبت کے لئے چن لے اور ہمارے قالب کو اتباع سنت کے نور سے منور کر دے آمین یارب العالمین